پریس کانفرنس مانگوایا ہے لانگو قومی اتیاد کی حوالی سے یہ پریس کانفرنس منعقد ہوا ہے لانگو قبائل کے چادر اور چاردیواری پامالی اور لانگو قبیلے کے مروم عفیز والشیر محمد کے قاتلوں کی گرفتاری اب تک نہیں ہوئی جو انتظامیہ پر سوالیاں نشان ہیں ہم لانگو قوم اتیاد کی پلیٹ فارم سے انتظامیہ سے پرزور اپیل دائر کرتے ہیں کہ قاتلوں کو فوراں گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے لانگو قبیلے کے ساتھ انصاف کیا جائے اور انتظامیہ سے اپیل کرتے ہیں کہ لانگو قبائل کے چادر اور چاردیواری کی حفاظت کی جائے بصورت دیگر لانگو قبائل ار قسم کے احتجاج کا اک محفوظ رکھتے ہیں ہم تمام پاکستان کے لانگو لنگا لانگا برادری مکمل احتجاج کا اک رکھتے ہیں ہم تمام برادری وڈ اور اورناج کے لانگو قبیلے کے ساتھ شانہ بشانہ اور مکمل تعاون کے لئے ار وقت تیار ہیں ہم آئی جی پولیس بلوستان سے اپیل کرتے ہیں فورن ڈی سی غزدار بشیر احمد بڑیچ ایس اچو میرجان جتک اور تحصیل دار ریاض جاموٹ کو ادایت کر کے فورن کاروائی عمل میں لائے جائے بصورت دیگر تمام ذمہ داری انتظامیہ پر آئید ہوگی آخر میں میں سب میڈیا والوں کا اور ہمارے ساتھی جو وڈ سے آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ کوئٹا میں جتنے بھی رہنے والے ہیں خالق آباد سے جو آئے ہیں جو منگچر سے آئے ہوئے ہیں میں سب کا شکریہ دا کرتا ہوں آگے اگر کوئی سوال میڈیا والوں نے پوچھنا ہے اگر پوری دنیا میں امن ہو جائے اسی وجہ سے ہم لوگوں نے آج یہ پر آمن احتجاج بھی انشاءاللہ پر آمن ہی کریں گے ہم لوگ کوئی ہم لوگوں کے ساتھ کسی کی ساتھ ذاتی وہ نہیں ہے لیکن ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اس معاملے میں جو نے ہمارے ساتھ دے جو کاتل ہیں انہیں فوراں گرفتار کیا جائے ہم لوگوں کا یہ صرف یہی مقصد ہے تاکہ ان کو جونا کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے یہ یہ مسئلہ ہے اور سر ہمارے گرفتاریاں ہماری ہی ہو رہے ہیں ہمارے بندوں کے گرفتاری قتل کے بعد بھی گرفتاری وہ بند کیا جائے کوئی پتا ہے کہ وہاں پہ کسی کے ساتھ کوئی ذاتی وہ نہیں ہے ذاتی معاملہ نہیں ہے ان کے ساتھ لیکن الٹا ہمارے بندے مارا گیا ہے دوسرا جونا معلوم ہے سر ان کے اوپر افیار بھی کٹھوائے گیا ہے وہاں لیکن مسئلہ یہاں پہ ہے سر وہاں پہ جونا جو حکومت ہے گورنمنٹ ہے وہاں پہ ہمیں سپورٹ نہیں کیا جا رہے سر وہاں پہ سر یہ افیار کر چکا ہے سارے بندے نامینٹ ہیں لیکن اس وقت انتظامیہ جو ہے بالکل ہمارے قاتلوں کو تو گرفتار کرنے کی بجائے ہمارے ہی لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں جس کی ہم پرزور مضعمت کرتے ہیں اور موجودہ حکومت سے ہم پرزور اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے قاتلوں کو گرفتار کر کے فیل فور ان کو کیفار کردار تک پہنچائے جائے اور ہماری چادر اور چادیواری کی پہمانی ہو رہی ہے اس کے خلاف آج تو ہم یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اگر خدا نخواستہ انتظامیہ نے قاتلوں کو گرفتار نہیں کی اور ہمارے گھروں کے چاپے بند نہیں کی تو یہ احتجاج کا دائرہ پورا پاکستان تک جائے گا یہ صرف بلوچتان میں نہیں رہے گا بلکہ پورے پاکستان تک ہماری برادری رہتی ہے ہم پورے پاکستان میں جو ہے احتجاج کریں گے اگر ضرورت پڑی تو ہم انشاءاللہ جو ہے پورا پاکستان کے تمام لوڈوں کو بھی بلاک کریں گے جی اثر رسوک والے ہیں جو ابھی تک گرفتار ہیں سیاسی تو یہ ایفائیات کے اندر سب کچھ در جائے آپ کو صرف ہم پرزور اپل اپیر کر رہے ہیں انتظامیہ سے ہم قاتلوں کو گرفتاری کے اپیر کر رہے ہیں سر اس کے بعد ہماری بیٹھا کو گرفتاری کے اپیر کر رہے ہیں اسے بات چیت کریں گے پھر فورا ہمیں یہ تھا ہم نے احتجاج کے حوالے سے اس کو اجاگر کیا اس کے بعد یہ بات جو ہے ہماری سردار کی بیٹھک تک جائے گی جس میں ہمارے تمام میر پتبر صاحبان کھکری صاحبان بیٹھیں گے اور اس کا دائرہ کار وسیع کریں گے سر سر نہیں وہ بزنجو ہے کوئی بزنجو ہے سر مسئلہ یہ ہے کہ یہ سر مسئلہ یہ ہے